بسم اللہ الرحمن الرحیم اب لیوکوسائٹ میڈی ایجید ٹیشو انجری نرمالی تو ہماری جو لیوکوسائٹس ہوتے وہ ایک ڈیپینس میکنیزم ڈیپینس سسٹم جو بناتے ایسی ہیں لیکن کچھ کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری ہاؤس ٹیشوز کو ڈیمیج کرتا ہے اب جب کوئی مایکروب وغیرہ آگے اس نے نارمل ڈریکشن شو کیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو جہاں پر انفیکشن ہوتا ہے اس کے ارد کے اردواری نارمل ڈیشو کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اسی ہے یہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن کچھ کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا انفیکشن ایجنٹ آ جاتا ہے کہ جب یہ لیوکوسائٹ انوائٹ ہو جائے وہاں پر یہ وہاں سے ختم نہیں ہوتے اسی ہے جس طرح پیکٹیریل انفیکشن ٹیوبر کلونسز ہے وائرل انفیکشن ہیپاٹائٹس ہے تو وہاں پر جو لیوکوسائٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دیر کے لیے رہتے ہیں جب زیادہ دیر کے لیے رہتے ہیں تو انفلمیشن جوتے ہیں وہ بہت پرولانگ ہو جاتا ہے زیادہ ٹائم کے لیے رہ جاتے ہیں اور اسی کنڈیشن میں پھر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ انفیکشن ایجنٹ ہماری باڈی کے لیے اتنا نقصان دے نہیں ہوتا جتنا پھر یہ لیوکوسائٹ نقصان دے ہوتے کیونکہ یہ اپنی ہی ٹیشو کی اوپر لگے ہوئی ہوتے ہیں اور ان کو دیمیج کرتے ہیں کچھ کنڈیشن میں یہ مس ڈائریکٹڈ ہو جاتے ہیں اپنے اور پرائے میں فرق بول جاتے ہیں جس کے وجہ سے یہ اپنی ہی سیلز کو کیا دشمن مانتی ہیں اور ان کی اوپر اٹیک کرتے ہیں لائک اٹو آئیمون ڈیزیز جس طرح روماتائیڈ آٹری آٹریٹس ہے لپس ہے اور کچھ کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے نا کہ یہ اوپر رییکٹ شو کرنا کہتے ہیں ہائپر رییکشن شو کرتے ہیں لائک ایلیرجک رییکشن میں وہ جو فورن بڑھے ہوتے ہیں وہ اتنا نقصان دے نہیں ہوتی سی ہے لیکن یہ اتنا رییکشن کر دیتے ہیں کہ اپنی ہی سیلز کو نیمیج کر دیتے ہیں جس طرح کیا ہوتے ہیں فورن جب آ جاتا ہے تو ہماری سپریٹ سیٹم اتنا اور رییکٹ کرتے ہیں وہاں پر بندی کو ایستما ہو جاتا ہے ایسے ہیں اس کیا رہا کچھ درگس کو جو ہوتے ہیں نا وہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کچھ کچھ درگس سے ان کو بھی یہاں پر اور ریکٹ شو کرتے ہیں اگرچہ وہ ڈرگ ہم اپنی ہی ترابیوٹک ایفیٹ کیلئے لیتے ہیں لیکن ایلیرجک رییکشن کے وجہ سے وہ ہمارے لیے نقصان بن جاتی ہے دوسرا ٹپک ہے لیوکوسائٹ ریلیز انجورس مام مالکولز ہمیں پتا ہے کہ ہماری لیوکوسائٹس کے اندر ڈیپرین گرینیولز ہے جس کے اندر ڈیپرین ڈائیجیسٹو انزائمز ہے ٹوکسکس مٹیریل ہے جو کہ میکروب کو کل کرنے کے لیے وہاں پر رکھے ہوئے لیکن کچھ کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو لیوکوسائٹس ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ سیکریٹ کرتا ہے جس کے وجہ سے ہمارے ہوسٹ ٹیشوز ہوتے ہیں بہت زیادہ ہارمونز کو پہنچتا ہے ایک ہوتا ہے آئیمیون کمپلیکس آئیمیون کمپلیکس کا مطلب ہے کہ انٹیجن انٹیبارڈی کمپلیکس ہے جو کہ اینمویبل فلیٹ سرپس پر ہو جائے جس طرح گلومی رولز بیسمنٹ ممبرین ہوتے ہیں یہ گلومی رولز کے پیریل ہے یہ اس کی بیسمنٹ ممبرین ہے سے اس کے اوپر یہ کیا ٹیچ ہویا ہے یہ ایک آئیمیون کمپلیکس ہے یہ انٹیبارڈی ہے یہ اس کی اوپر انٹیجن ہے جب یہ میکروب آجاتے ہیں اور اس کو انگلپ کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ انٹیجن ختم ہو جائے تو اس بیسمنٹ ممبرین کے فلیٹ ہونے کے وجہ سے یہ اس کو ایزیلی انگلپ نہیں کر سکتا تو یہاں پر یہ کہ اگر اور سیکریٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس کو باہر ہی میں مارو جس کے وجہ سے اپنی گلومی رولز کے پیریز وغیرہ جوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے گلومی رولنیفرائٹس ہو جاتا ہے اسی ہے دوسرا آتا ہے فروسٹریٹڈ فیگوسائٹوسیز فروسٹریٹو پیگوسائٹوسیز ایک ڈسٹرپ پیگوسائٹوسیز ہوتا ہے جب پارٹیکل کا سائز جو فورن باڑے ہوتے ہیں اس کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہمارا پیگوسائٹسیز یہ پیگوسائٹس جو نیوٹروپلز میکروز ہیں وہ اتنا ایبیلیٹی نہیں رکھتا کہ اس سے سراؤن ہو جائے اور اس کو انگلپ کرسی ہے جس کے وجہ سے یہ بہت سٹرونگلی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جب یہ سٹرونگلی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو یہ اپنی گرینیول سے جو انزائمز ہوتے ہیں اور ٹاکسک مٹیریل ہوتے ہیں وہ ریلیس کر جاتا ہے اور سائٹ پر جو نورمل ٹیشوز ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے اس کے علاوہ یوریٹ انسیلی کا کرسٹل جب بھی پیگوسائٹ کیا کر دیتے ہیں اس کو انجسٹ کرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے یہ اندر سے ہی جو ہوتے ہیں پیگوسائٹ کی میمبرین کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں جب اندر سے ہی پیگوسائٹ کی میمبرین ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر کی جو ٹاکسک مٹیریل ہوتے ہیں وہ ٹیشوز فیسز میں آجاتے ہیں اور نورمل ٹیشوز کو ڈیمیج کرنے لگتے ہیں اب لیوکوسائٹ کی جو فنکشن ہم نے پڑھے اس کیارہ آف فنکشن کہتے ہیں لیکن یہ جو ہوتے ہیں یہ آلریڈی ہم پڑھے ہوئے ہیں کچھ اچھ پڑھتے ہیں پہلے آجاتے ہیں میکروبز پہلے میکروبز جو ہوتے ہیں یہ سیڈوکائنز ریلیز کرتے ہیں یہ یا تو انفلمیشن ریلیشن کو ایمپلیپائی کرے گا اندیوز کرے گا یا اس کو لیمیٹ کرے گا کانٹرول کرے گا دوسرا جب انفلمیشن کا جو پروسیز ہوتے ہیں یہ ختم ہو جاتا ہے تو میکروپیش گروت فیکٹرز ریلیز کرتے ہیں یہ کیا کہا دیتے ہیں اندوتیلیل سل کی پروپلو ریپریشن کا دیا کہ اگر کوئی کیپیلر وغیرہ وہاں پر ڈیمیج ہو وہ ریپیر ہو جائے اس کے علاوہ فائبرو بلاسٹ اور کولیجینیز انزائم کی پروڈکشن کرتے ہیں اور یہ دونوں جو ہوتے ہیں ڈیمیج ٹیشوز وغیرہ کی ریپیر میں کام آ جاتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے جو ڈیمیج ٹیشوز ہوتے ہیں انفلمیشن کے بعد اس کی ریپیر کرنے میں بھی لگ جاتے ہیں اس کے بعد ٹی لیمپوسائٹ کے بارے میں ذکر کیا ہے ٹی لیمپوسائٹ میں تری ٹائپ سے ان میں ایک ہے ہیلپر تو ٹی ہیلپر سل سے ہے اس کو ٹی ہیلپر سیونٹین سلز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک سائٹوکائن ریلیز کرتے ہیں جس کا نام ہے انٹرلوکین سیونٹین یہ ایک کیموکائنز ہے جو کیا کر دیتے ہیں ریکروٹمنٹ آپ لیوکوسائٹ کرتے ہیں اور جن لوگوں میں یہ سل اپسنٹ ہوتے ہیں تو وہ جو تینا بیکٹریلی انفیکشن کو سکسپٹبل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان میں سکین اپسیشن آجاتا ہے اور جو انفلمیشن کی فیچرز ہیں ریڈنیس آجاتا ہے وہاں پر جو وارمنیس آجاتا ہے کولور اور روبار یہ جو دو فیچرز تھے یہ اپسنٹ ہوتے ہیں مثلا ان کو بیکٹریلی انفیکشن ہو جاتا ہے وہاں پر کوئی ریڈنیس نہیں آتا یا وارمنیس نہیں آتا تو اس طرح انسائن سے لگتا ہے کہ اس بندی کو انفلمیشن ہے ہی نہیں اگرچہ وہ اس کو انفلمیشن ہوتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے انفلمیشن آب انفلمیشن ریسپانسی ہم نے پڑھا ہوا ہے لیکن پھر بھی یہاں پر ڈسکس کیا ہے اب ہم نے بار بار پڑھلا کہ انفلمیشن کیا کرتا ہے یہ دیمیجڈو نارمل ٹیشوز بھی کرتا ہے اس لئے اس کے کنٹرول ہونا ضروری ہے تو سب سے پہلے جب ایکیوٹ انفلمیشن میں جو کازنگ ایجنٹ ہوتے وہ ریمو ہو جاتا ہے تو یہ کازنگ ایجنٹ ہوتا ہے یہ سٹیمولس تھا یہ ڈیپرنٹ میڈیائٹرز کو ریلیس کرتا تھا ایک ایکسائٹیشن آبدا لیوکوسائٹس وغیر کرتا تھا تو اب یہ سٹیمولس نہیں رہے گا جب یہ سٹیمولس نہیں رہے گا تو پھر ڈیپرنٹ میڈیائٹرز کی پروڈکشن نہیں ہوگا اور جو آلریڈی میڈیائٹرز وہاں پر پروڈیس ہوئے ہیں انفلمیشن کی دوریان ان کو بھی کیا ہے ڈسٹروئ کر دیا جائے گا کیونکہ ان کا ٹیشوز میں کیا ہوتا ہے بہت شارٹ ہاف لائف ہوتا ہے دوسرا یہاں پر جو نیوٹروپلز ہوتے ہیں ان کا جو ہوتا ہے نا ایکسائٹیشن این ایکٹویشن سٹاپ ہو جاتے ہیں اور جو ٹیشوز پیسز میں پریزنٹ ہوتے ہیں ان کا اپاکٹسز ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا بھی شارٹ ہاف لائف ہوتا ہے اس کے علاوہ تیسے نمبر پر آ جاتا ہے سٹاپنگ سگنالز جو ایرکوڈونک ایسیڈ میٹابولیزم پاتھوے ہوتا ہے اس میں میٹابولیٹ ہوتا ہے پرو انفلمیٹری لیوکورنگ یہ کنورٹ ہوتا ہے انٹی انفلمیٹری لائپ آکزن میں اور یہ کیا کرتا ہے انفلمیشن کو سپریس کرتا ہے اس کو سٹاپ کرنے کو کوشش کرتا ہے اس کے علاوہ میکروپلزز کیا کر دیتا ہے یہ ڈیفرنٹ انٹی انفلمیٹری سیٹوکائنز ریلیز کرتے ہیں جس طرح انٹرلیوکینٹین ہے اور تی جی ایف بیٹا فیکٹر ہے ٹرانسفارمنگ گروت فیکٹر سے ہی ہیں اب جو نیورونل ایمپلسز بھی پروڈیوز ہوتے ہیں کولینرگک ڈسچارج ہوتے ہیں اسٹائل کولین وغیر کے ڈسچارج ہوتے ہیں جو جا کر ٹیومر نیکروٹک فیکٹر کے سنتیسز کو انہیبیٹ کرتے ہیں اور یہ ٹیومر نیکروٹک فیکٹر کیا کر دیتا تھا یہ وہ کرتا تھا انڈیوز کرتا تھا انفلمیشن کو صحیح ہے تو یہ میکروپیجز میں اس کا سنتیسز سٹاپ کیا جاتا ہے اب سمری آجاتے ہیں ایکٹیویشن انڈری مول اپ افینڈنی ایجنٹ اس کے پہلے پوائنٹ میں یہ کہتے ہیں جو لیوکوسائٹسو کے نیوٹروپلزن میکروپیجز یہ پہ گوسائٹوسز کرتے ہیں کس جیس کے میکروپس کے اور ڈیٹسل کے اور پھر اس کے اندر جو پیگولائیسوسوم بناتے ہیں ویکیول اس کے اندر ان کا ڈیسٹرکشن بھی کرتا ہے یہی ڈیسٹرکشن جو تھے ہیں انزائیمیٹکلی بھی ہوتے ہیں جو کہ گرینیولٹ میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور فریڈ ریکلز ڈیسٹرکشن بھی ہوتے ہیں جو کہ ریکٹو اکسیجن سپیشا اور نائٹرک اکسائیٹ کرتے تھے جو کہ اس نے ایکٹیویٹ ہو جاتے تھے اس کے علاوہ میکروپ کو کل کرنے کے لیے نیٹ ایک میکنیزم تا سی ہے جس کی طرح کیا کرتا ہے نیوٹروپل اپنے نیوکلئر مٹیریل کو بینگتا تھا میکروپ کی طور کی پیچھے اس کو ٹریپ کرتا تھا کہ وہ مو بھی نہ کریا اور وہاں پر ڈیپرنٹ گرینیول انزائیم کی طرح اس کو کل بھی کرتا تھا اس کو ایکسٹرہ سیلولر ٹریپ کہتے ہی تیسے ہیں اور جو گرینیول انزائیمز ہوتے ہیں یہ ایکسٹرہ سیلولر انوارمنٹ میں بھی ریلیز ہو سکتا ہے جو کہ نقصان دے ہیں وہاں پر سیلز کو ڈیمیج کرتا ہے اور جب ایک ایوٹ انفلمیشن اپنا جو ٹارگیٹ ہوتے وہ اپٹین کر دیتا ہے اسی ہی ہے اپنا گول میں اپٹین کر لیتے اس کے بعد انٹی انفلمیٹری مڈیٹرز ریلیز ہو جاتے ہیں تو جو کیا کر دیتے ہیں انفلمیشن کے پروسیس کو سٹاپ کرتا ہے